بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش رہیں عباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں آج ہم بنانے لگے ہیں چینے کی دال ساتھ چکن ڈال کر شامی کواب ٹھیک ہے تیار کرنے ہیں بہت ایزی ہے ریسے پی بہت مزے کی ہوتی ہے بچوں کو لنچ موکس کے لیے تیار کر دیں آئیں شروع کرتے ہیں کیسے تیار کرنی ہے یہ دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں یہ میں نے تین سے چار عدد سبز مرچے لیے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز اور تھوڑا سا لسن اس کو میسی ڈالوں گی چاپنے کروں ٹھیک ہے چینے کی ڈال میں نے پہلے سے پانی میں ڈپ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں نا ساف کر کے پانی میں ڈپ کر کے رکھی تھی اس کو شروع کرتے ہیں کیسے چینے کی ڈال شامل کی سازیوں جو چیزیں کٹنگ کر کے رکھی ہیں اس کو بھی شامل کیا ایک پاؤ میں نے چکن دیا چکن دیکھیں میں نے ساف کر کے دھو کر اس کو ساف کر کے رکھا ہوا تھا اس میں ایک پاؤ چکن بھی شامل کرتی ہوں ساتھ اس میں میں مسالے ایڈ کروں گی ریڈ چلی پورڈر جتنا آپ کو کیس اس کا پسند ہو ہز بے ضرورت ٹھیک ہے نمک ہز بے ضرورت حلدی پورڈر ساتھ دھنیا پورڈر پیسا ہوا گرم سالہ اس میں پانی شامل کرتی ہوں پانی اتنا لگانا ہے جت میں یہ چینے کی ڈال بلکل ڈال جائے بلکل ڈرائے ہو جائے اسے بند کر کے چلے پر چڑھا لیں پانی اس کا بلکل ڈرائے کرنا ہے پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر پانی ہے چنے کی ڈال بلکل گل چکی ہے اچھے سے تینچ آنچ پہ پکاؤں گی شامل کروڑ بہت مزے کے بندی ہیں چکن کے مزید اس کا پانی بلکل ڈرائے کریں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے پھی رکھتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلکل ڈرائے ہو جائے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ڈرائے ہونے پہ پان سے دس یا پناہ میٹھ سکیں گے پانی کافی حد تک اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے ہم رکھیں گے اب ہم ٹھولا بن کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتی ہیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو چوپ کر لیں گے چوپ کرنے کے بعد ٹکیاں بنائیں گے اس کو ٹھنڈا لگا کے فرائی کریں گے یہ میں نے ٹھنڈا کر کے اس کو ٹھنڈا کیا چوپ کرنے کے بعد ایک چھوٹے سائز کا پیاز لے کے اس کو باریک باریک چوپ کر کے اور ساتھ سبز مرز اس میں شامل کی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں گرم مسالہ تھوڑا سا ایٹ کروں گی دھنیاں دھنیاں تو ماشاءاللہ اس کی رونک ہے یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اب اس کو میں ہاتھوں سے تیار کرتی ہوں کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اچھے سے ایسے دھننے کے بعد پھر اس کے میں کواب تیار کر کے رکھتی ہوں اسے ایک ایک کر کے سارے شامی کواب تیار کر دوں گی پھر دیکھتے جانا مکمل تیار کر کے فرائی کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے کواب ریڈی ہو چکی ہیں تو ہم اس کو فرائی کریں گے آئیش فرائی کرتی ہیں اینڈا لگا گا کیکیں ایک انڈا دے کے اس کو اچھے سے پھیٹ لینے اینڈا لگا گا اینڈا لگا گا اینڈا آپ ہماری شامی کو باپتیار ہو چکی ہے تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو فولو کریں کمیٹس میں بتائیں کیسی لگتی ہے ویڈیو مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں تو جلدی ہی ملے گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ